لوکا کی انجیل پہلا باب چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا اس لیے آئے معزز تھیو فلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں تاکہ جن باتوں کی تونے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے یہودیہ کے بادشاہ حیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں سے زکریہ نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی حارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام علیشبہ تھا اور وہ دونوں خدا کے حضور راستباز اور خداون کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ علیشبہ بانچ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرآ نکلا کہ خداون کے مقتس میں جا کر خوشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداون کا فریقہ خوشبو کے مضبع کی دانی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا اور زکریہ دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی مگر فریقہ نے اس سے کہا آئے زکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی علشبہ کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوہنہ رکھنا اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خداون کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداون کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا اور وہ ایلیہ کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداون کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے زکریہ نے فرشتے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بڑا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے فرشتے نے جواب میں اسے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کی حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوش خبری دوں اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا اس لیے کہ تُو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا اور لوگ زکریہ کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گنگا ہی رہا پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا ان دنوں کے بعد اس کی بیوی علی شبا حاملہ ہوئی اور اس نے پانچ مہینے تک اپنے تائیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداون نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا یہ سمسی کی پیدائش کی خوشخبری چھکے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کماری کا نام مریم تھا اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداون تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتے نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یہ سورک نام وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا اور خداون خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یاکوب کے گھرانے پر ابتک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتے دار علشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے معافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا مریم اور علشبہ کی ملاقات انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کی ایک شہر کو گئی اور زکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علشبہ کو سلام کیا اور جو ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور علشبہ رول قد سے بھر گئی اور بلاند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تُو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائے کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی مریم کی حمد و سنا پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستحالی پر نظر کی اور دیکھ آپ سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشتر پشت رہتا ہے اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے دائیں بڑا سمجھتے تھے ان کو بڑا گندہ کیا اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پستحالوں کو بلند کیا اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہام اور اس کی نسل پر ابتک رہے گی جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا اور مریم تین مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی یوہنہ ببتسمہ دینے والی کی پیدائش اور علی شبہ کے وضائے حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداون نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی اور آٹھویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا خطنہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریہ رکھنے لگے مگر اس کی ماں نے کہا نہیں بلکہ اس کا نام یوہنہ رکھا جائے انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے اس نے تختی مگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوہنہ ہے اور سب نے تعجب کیا اسی دم اس کا موں اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی اور یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچہ پھیل گیا اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پر تھا اور اس کا باپ زکریہ روح القدس سے پھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم دعوت کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینا رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک اہد کو یاد فرمائے یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابرہام سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ انائت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راستبازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کرے اور آئے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو یہ ہمارے خدا کی این رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر تلو کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا دوسرا باب یہ سمسی کی پیدائش ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستوس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کی نام لکھے جائیں یہ بہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورینیس کے اہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنی شہر کو گئے بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤت کے شہر بیتلہم کو گیا جو یہودیہ میں ہے اس لیے کہ وہ داؤت کے گھرانی اور اولاد سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے جب وہ وہاں تھی تو ایسا ہوا کہ اس کے وزائے حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پیلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی چرواہی اور فریشتے اسی علاقے میں چرواہی تھی جو رات کو میدان میں رہ کر اپنی گلی کی نگے بانی کر رہی تھی اور خداوند کا فریشتہ ان کے پاس آہ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کی چوگرد چم گا اور وہ نہایت ڈر گئے مگر فریشتے نے ان سے کہا در امت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منچی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے اور یقا یق اس فریشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ آل میں بالا پر خدا کی تمچید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا جب فریشتے ان کے پاس تھے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیتلاہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تاجب کیا مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی اور چرواہی جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئی لوٹ گئے یسو کا نام رکھا جانا جب آٹھ دن پورے ہوئی اور اس کے خطنی کا وقت آیا تو اس کا نام یسو رکھا گیا جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا یسو مسیح حیکل میں حاضر کیا جاتا ہے پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلیم میں لائے تاکہ خداون کے آگے حاضر کری جیسا کہ خداون کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداون کے لیے مقدس ٹھہرے گا اور خداون کی شریعت کی اس قول کے موافق قربانی کری کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے دو بچے لاؤ اور دیکھو یروشلیم میں شماؤن نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راستباز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور رول قدس اس پر تھا اور اس کو رول قدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداون کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا وہ روح کی ہدایت سے حیکل میں آیا اور جس وقت ماباپ اس لڑکے یسو کو اندر لائے تاکہ اس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کریں تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک اب تو اپنی خادم کو اپنی کول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تُو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تانچک کرتے تھے اور شمون نے ان کے لئے دعا خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لئے اور ایسا نشان ہونے کے لئے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی بلکہ خود تیری جان بھی دلوار سے چھد جائے گی تانکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں اور آشر کے قبیلے میں سے ہنہ نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کموارپن کے بعد سات برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے وہ چوراسی برس سے بیوہ تھی اور حیقل سے جدہ نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاوں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلیم کے چھٹکارے کے منتظر تھی اس کی بابت باتیں کرنے لگی ناصرت کو واپسی اور جب وہ خداون کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہد ناصرت کو پھر گئے اور وہ لڑکہ بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا بچپن میں ییسو مسیح کا حیکل میں جانا اس کی ماں باب ہر برس عید فسا پر یروشلیم کو جایا کرتے تھے اور جب وہ بارہ برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلیم کو گئے جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکہ ییسو یروشلیم میں رہ گیا اور اس کی ماں باپ کو خبر نہ ہوئی مگر یہ سمجھ کر کہ وہ کافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں دھونڈنے لگے جب نہ ملا تو اسے دھونڈتے ہوئے یروشلیم تک واپس گئے اور تین روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے حیکل میں استادوں کی بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھی وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا تُو نے کیوں ہم سے ایسا کیا دیکھ تیرا باپ اور میں کڑھتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی اور یسو حکمت اور قدوکامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا تیسرا باب یوہنہ ببتسمہ دینے والے کی منادی تیبریوس کیسر کی حکومت کے پندرمے برس جب پینتیوس پیلاتوس یہودیہ کا حاکم تھا اور ہیرودیس گلیل کا اور اس کا بھائی فلپوس ایتوریا اور ترخونی تسو کا اور لسانیاس ابلینے کا حاکم تھا اور ہنہ اور قائفہ سردار کاہن تھے اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریہ کے بیٹے یوہنہ پر نازل ہوا اور وہ یردن کے سارے گرد و نوہ میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے ببتسمہ کی منادی کرنے لگا جیسا یسائے نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ نیچا کیا جائے گا اور جو ٹھیڑا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا پس جو لوگ اس سے ببتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا اے سام کے بچوں تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غزب سے بھاگو پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہام کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب تو درختوں کی جڑ پر کل ہڑا رکھا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا پھر ہم کیا کریں اس نے جواب میں ان سے کہا جس کے پاس دو کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے اور محصول لینے والے بھی ببتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا جو تمہارے لئے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے نہ حق کچھ لو اور اپنی تنخواہ پر کفائت کرو جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوہنہ کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یوہنہ نے ان سب سے جواب میں کہا میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمہیں رول قدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلے ہان کو خوب صاف کرے اور گہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں پس وہ اور بہت سی نصیحت کر کے لوگوں کو خوشخبری سناتا رہا لیکن چوتھائی ملک کے حاکم حیرودیس نے اپنے بھائی فلپوس کی بیوی حیرودیاس کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو حیرودیس نے کی تھی یوہنہ سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا یسو مسیح کا ببتسمہ جب سب لوگوں نے ببتسمہ لیا اور یسو بھی ببتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور رول قدس جسمانی صورت میں قبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ تُو میرا پیارا بیٹا ہے تُجھ سے میں خوش ہوں یسو مسیح کا نصب نامہ جب یسو خود تعلیم دینے لگا قریباً تیس برس کا تھا اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا اور وہ اہلی کا اور وہ متات کا اور وہ لاوی کا اور وہ ملکی کا اور وہ ینہ کا اور وہ یوسف کا اور وہ متتیہ کا اور وہ آموس کا اور وہ ناحوم کا اور وہ اسلیہ کا اور وہ نوگہ کا اور وہ ماعت کا اور وہ متتیہ کا اور وہ شمائی کا اور وہ یوسیخ کا اور وہ یودہ کا اور وہ یوہنہ کا اور وہ ریسہ کا اور وہ زربابل کا اور وہ سیالتی ایل کا وہ نیری کا اور وہ ملکی کا اور وہ عدی کا اور وہ قوسام کا اور وہ علم و دام کا اور وہ ایر کا اور وہ یشو کا اور وہ علی ازر کا اور وہ یورین کا اور وہ مطات کا اور وہ لاوی کا اور وہ شماؤن کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یوسف کا اور وہ یونان کا اور وہ علیہ کیم کا اور وہ ملیہ کا اور وہ منہ کا اور وہ متتہ کا اور وہ ناتن کا اور وہ دعوت کا اور وہ یسی کا اور وہ عبید کا اور وہ بوئیس کا اور وہ سلمون کا اور وہ ناسون کا اور وہ امینداب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یاکوب کا اور وہ ازحاق کا اور وہ ابراہام کا اور وہ تارہ کا اور وہ نہور کا اور وہ سروج کا اور وہ روح کا اور وہ فلج کا اور وہ عبر کا اور وہ سلحا کا اور وہ کینان کا اور وہ عرف فقصد کا اور وہ سم کا اور وہ نوح کا اور وہ لمک کا اور وہ متو سلحہ کا اور وہ ہنوک کا اور وہ یارد کا اور وہ محلل ایل کا اور وہ کینان کا اور وہ انوز کا اور وہ سید کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا چوتھا باب یسو مسیح کی آسمائش پھر یسو رلکد سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آسماتا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوٹ لگی اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہے کہ روٹی بن جائے یسو نے اس کو جواب دیا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوقت میں تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپورت ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں پس اگر تو میرے آگے سجدہ کری تو یہ سب دینا ہوگا یسو نے جواب میں اس سے کہا لکھا ہے کہ تُو خداوند اپنی خدا کو سیجتا کر اور صرف اسی کی عبادت کر اور وہ اسے یروشلی میں لے گیا اور حیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کری اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے وہ بادہ تیری پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسو نے جواب میں اس سے کہا فرمایا گیا ہے کہ تُو خداوند اپنی خدا کی آسمائش نہ کر جب ابلیس تمام آسمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدہ ہوا علاقہ گلیل سے یسو مسیح کی خدمت کا آغاز پھر یسو رو کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نوا میں اس کی شہرت پھیل گئی اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑھائی کرتے رہے ناصرت میں نامقبولیت اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے معافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور یساہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداون کرو مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانی کی خبر سناؤں کچھ لے ہواں کو آزاد کرو اور خداون کے سال مقبول کی مناتی کرو پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پور فضل باتوں پر جو اس کے موں سے نکلتی تھی تاجب کر کے کہنے لگے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں اس نے ان سے کہا تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفر نہوم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب ساڑھے تین برس آسمان بند رہا یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑھا بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھی لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سیدہ کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس اور علیشہ نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نموان سوریانی جتنے عبادت خانے میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی کہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے پل گرا دے مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا ناپاک روح والا شخص پھر وہ گلیل کے شہر افر نہوم کو گیا اور ثبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا اور عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی وہ بڑی آواز سے چلا ہوتھا کہ اے یسو ناصری ہمیں تجھ سے کیا کام کیا تُو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یسو نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہے اور اس میں سے نکل جا اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں اور گرد و نوا میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی بہت سے لوگوں کو شفا پھر وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شماؤن کے گھر میں داخل ہوا اور شماؤن کی سانس کو بڑی تپ چڑی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف چھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کے خدمت کرنے لگی اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں ترہ ترہ کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تُو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئی اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے یہ سو مسیح کی یہودی عبادت خانوں میں منا دی جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا اور بیڑ کی بھیڑ اس کو ٹھونٹی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روپنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا اس نے ان سے کہا مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں اور وہ گلیل کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا پانچوہ باب چار مہی گیروں کی بلاہت جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے دو کشتیاں لگی دیکھی لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شماؤن کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا جب کلام کر چکا تو شماؤن سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو شماؤن نے جواب میں کہا اے استاد ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی شماؤن پترس یہ دیکھ کر یسو کے پاؤں میں گرا اور کہا اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوہنہ بھی جو شماؤن کے شریک تھے حیران ہوئے یسو نے شماؤن سے کہا خوف نہ کر اب سے تُو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے ایک کوڑی کو شفا جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسو کو دیکھ کر موں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا اے خداوند اگر تُو چاہے تو مجھے پاک ساف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھویا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک ساف ہو جا اور فوراں اس کا کوڑ جاتا رہا اور اس نے اسے تاقید کی کہ کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک ساف ہو جانے کی بابت نظر گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو لیکن اس کا چرچہ زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ چمہ ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں مگر وہ جنگلوں میں الاد جا کر دعا کیا کرتا تھا مفلوچ کو شفا اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرح کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلیم سے آئے تھے اور خداون کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چار پائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو گوٹے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کے گھٹولے سمیت بیچ میں یسو کے سامنے اتار دیا اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا کہ آئے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے یسو نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس نے مفلود سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنا کھڑولہ اٹھا کر اپنے گھر جا اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بہت در گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھی لاوی کی بلاہت ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی زیافت کی اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا اور فریسی اور ان کے فقی اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑھ بڑھانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوہنہ کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے ہیں اور اسی طرح فریسیوں کے بھی مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں یسو نے ان سے کہا کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو مگر وہ دن آئیں گے اور جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا برنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی پہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے پھر سبت کے دن یوں ہوا کہ وہ کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بالیں توڑ توڑ کر اور ہاتھوں سے مل مل کر کھاتے جاتی تھی اور فریسیوں میں سے باز کہنے لگے تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو سبت کے دن کرنا روا نہیں یسو نے جواب میں ان سے کہا کیا تم نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ جب داؤت اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے سوکھے ہاتھ والا شخص اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانے میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوک گیا تھا اور فقی اور فریسی اس کی تاک میں تھے کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائیں مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے بس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا تھا کہا اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو وہ اٹھ کھڑا ہوا یسو نے ان سے کہا میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا جان بچانا یا ہلاک کرنا اور ان سب پر نظر کر کے اس سے کہا اپنا ہاتھ پڑھا اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا وہ آپے سے باہر ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم یسو کے ساتھ کیا کریں بارہ رسول اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری جب دن ہوا تو اس نے اپنی شاہردوں کو پاس بلا کر ان میں سے بارہ چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا یعنی شماؤن جس کا نام اس نے پترس بھی رکھا اور اس کا بھائی اندریاس اور یاکوب اور یہنہ اور فلبوس اور برتلمائی اور مطی اور تومہ اور حلفائی کا بیٹا یاکوب اور شماؤن جو زیلتوس کہلاتا تھا اور یاکوب کا بیٹا یہودہ اور یہودہ اسکریوتی جو اس کا پکڑوانے والا ہوا تعلیمی اور شفایہ خدمت اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا اور اس کے شاہردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی جو سارے یہودیا اور یروشلیم اور سور اور سیدہ کے بحری کنارے سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی اور جو ناپاک روہوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بکشتی تھی مبارک بادیاں پھر اس نے اپنی شاہردوں کی طرف نظر کر کے کہا مبارک ہو تم جو خریب ہو کیونکہ خدا کی بانشاہی تمہاری ہے مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو کیونکہ آسودہ ہوگے مبارک ہو تم جو اب روتے ہو کیونکہ ہس ہوگے جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لانتان کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کٹ دیں گے تو تم مبارک ہوگے اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا عجر بڑھا ہے کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو کیونکہ تم اپنی تسلیف پا چکے افسوس تم پر جو اب سیر ہو کیونکہ بھوکے ہوگے افسوس تم پر جو اب ہستے ہو کیونکہ ماتم کروگے اور روگے افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں کیونکہ ان کے باپ دادا جوٹے نبیوں کے ساتھ ہی ایسا ہی کیا کرتے تھے دشمنوں سے محبت لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو جو تم سے اداوت رکھیں ان کا بھلا کرو جو تم پر لانت کریں ان کے لئے برکت چاہو جو تمہاری تحکیر کریں ان کے لئے دعا کرو جو تیری ایک گال پر تمانچہ ماری دوسرا بھی اس کی طرف پھیلتے اور جو تیرا چوخہ لے اس کو کرتہ لینے سے بھی مانا نہ کر جو کئی تجھ سے مانگے اسے دے اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گناہکار framed اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گناہکارiman ایسا ہی کرتے ہیں اور اگر تم انہی کو کرس دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے گناہکارым یہ بھی گناہکاروں کو کرس دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے کرز دو تو تمہارا عجر بڑھا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہر ہوگے کیونکہ وہ ناشکروں اور بدھوں پر بھی مہربان ہے جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو ایب جوئی ایب جوئی نہ کرو تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے گی مجرم نہ ٹھہراؤ تم بھی مجرم نہ ٹھہرائی جاؤگے خلاصی دو تم بھی خلاصی پاؤگے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈا دیں گے کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے نہ پا جائے گا اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شیطیر پر قور نہیں کرتا اور جب تو اپنی آنکھ کے شیطیر کو نہیں بیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس دنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شیطیر نکال پھر اس دنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا درخت اور اس کے پھل کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے مو پر آتا ہے دو میمار جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت سمین کہری کھوٹ کر چٹان پر بنیاد دالی جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مصبوط بنا ہوا تھا لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فل فور گر پڑا اور وہ گھر بلکل برباد ہوا ساتھویں باب رومی صوبیدار کی نوکر کو شفا جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفر نہوم میں آیا اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا اس نے یسو کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس پھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر وہ یسو کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانے کو اسی نے بنوایا یسو ان کے ساتھ چلا مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداون تکلیف نہ کر کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تُو میری چھت کے نیچے آئے اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحد ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یسو نے یہ سن کر اس پر تاجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا یسو مسیح بیوہ کے لڑکے کو زندہ کرتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے جب وہ شہر کے بھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے وہ اپنی ماں کا اکھلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بہترے لوگ اس کے ساتھ تھے اسے دیکھ کر خداون کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونکھ دیا اور سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیاں اور تمام گردوں نواح میں پھیل گئی اور یوہنہ کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی اس پر یوہنہ نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بلا کر خداون کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا یوہنہ ببتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بکشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوہنہ سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مرد زندہ کیے جاتے ہیں غریبوں کو خوش خبری سنائی جاتی ہے اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے تھوکر نہ کھائے جب یوہنہ کے کاسد چلے گئے تو یسو یوہنہ کے حق میں لوگوں سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو دیکھو جو چمکدار پوشاک پہنتے اور ایشو عشرت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے کیا ایک نبی ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوہنہ کا ببتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا مگر فریسیوں اور شرعہ کے عالموں نے اس سے ببتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادے کو اپنی مصبت باطل کر دیا پس اس زمانہ کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیح دوں اور وہ کس کی مانند ہیں ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے کیونکہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا نہ میں پیتا ہوا اور تم کہتے ہو کہ اس میں بدرو ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گناہگاروں کا یار لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بدجلن عورت جو اس شہر کی تھی یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے سنگے مرمر کے اتردان میں ادھر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسووں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر اتر ڈالا اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوٹی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے کیونکہ بدچلن ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا اے شماؤن مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا اے استاد کہہ کسی سہوکار کے دو قرصدار تھے ایک پانچ سو دینار کا دوسرا پچاس کا جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا شماؤن نے جواب میں کہا میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک فیصلہ کیا اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شماؤن سے کہا کیا تُو اس عورت کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر میں آیا تُو نے میرے پاؤں دھونے کو بانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں آنسووں سے بھگو دیئے اور اپنے بالوں سے پہنچے تُو نے مجھ کو بوسا نہ دیا مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چوم نہ نہ چھوڑا تُو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا مگر اس نے میرے پاؤں پر اتر ڈالا ہے اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے بہت محبت کی مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے مگر اس نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے سلامت چلی جا آٹھوہ باپ خدمت گزار خواتین تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور وہ بارہ اس کے ساتھ تھے اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی یعنی مریم جو مقدلینی کہلاتی تھی جس میں سے سات بدروحیں نکلی تھی اور یوانا حیرودیس کے دیوان خوضہ کی بیوی اور سوسنا اور بوتیری اور عورتیں بھی تھی جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی بیج بونے والی کی تمثیل پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندہ گیا اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا اور کچھ چٹان پر گرا اور اکھ کر سوک گیا اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اکھ کر سو گنا پھل لیا یہ کہہ کر اس نے پکارا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے تمثیل کا مقصد اس کی شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے اس نے کہا تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر اور ان کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں بیج بونے والے کی تمثیل کا مطلب وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایمان لاکر نجات پائیں اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آسمائش کے وقت پھر جاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور ایش و اشرت میں پھس جاتے ہیں اور ان کا پھل پکتا نہیں مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر امدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے اور سبر سے پھل لاتے ہیں چراغ پیمانی کے نیچے کوئی شخص چراغ چلا کر برطن سے نہیں چھپاتا نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی بس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے یسو مسیح کی ماں اور بھائی پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے مگر بیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑی ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تنفان کو ساکن کرنا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں بس وہ روانہ ہوئے مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا اور جھیل پر بڑی آنڈھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرے میں تھے انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو چھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا وہ ڈر گئے اور تاجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں بدروح کی رفتہ کو شفاہ پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروحیں تھی اور اس نے بڑی مدد سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ کبروں میں رہا کرتا تھا وہ یسو کو دیکھ کر چل لیا اور اس کے آنکے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا اے یسو خدا تعالی کے بیٹے مجھے تجھ سے کیا کام تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے آزاب میں نہ ڈال کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے چکڑ کر کابو میں رکھتے تھے تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدروح اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی یسو نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا لشکر کیونکہ اس میں بہت سی بدروحیں تھی اور وہ اس کی منت کرنے لگیں کہ ہمیں اتاں گڑے میں جانے کا حکم نہ دی وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غال چر رہا تھا انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دی اس نے انہیں جانے دیا اور بدروحیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں اور غال کڑاڑے پر سے چھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا یہ ماجرہ دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی لوگ اس ماجرے کے دیکھنے کو نکلے اور یسو کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروحیں نکلی تھی کپڑے پہنے اور ہوش میں یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے بدروحیں تھی وہ کس طرح اچھا ہوا اور کراسینیوں کے گرد و نوا کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی بس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا لیکن جس شخص میں سے بدروحیں نکل گئیں تھی وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنی ساتھ رہنے دے مگر یہ سنی اسے رخصت کر کے کہا اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچہ کرنے لگا کہ یسو نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے یائر کی بیٹی اور بارہ برس کی بیمار عورت جب یسو واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سرطاق تھا آیا اور یسو کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً بارہ برس کی تھی مرنے کو تھی اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے اور ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنہ پند ہو گیا اس پر یسو نے کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں مگر یسو نے کہا کسی نے مجھے چھوا تو ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کامتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی اس نے اس سے کہا بیٹی تیری ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے سلامت چلی جا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کی سرطار کی ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی استاد کو تکلیف نہ دے یسو نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ وہ بچ جائے گی اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یخنہ اور یاکوم اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا اور سب اس کے لئے روپ بیٹ رہے تھے مگر اس نے کہا ماتم نہ کرو وہ مر نہیں گئی بلکہ سوٹی ہے پوس پر ہسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ اس کی روپ پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی پھر یسو نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاقید کی کہ یہ ماجرہ کسی سے نہ کہنا نوہ باپ شاگردوں کو بھیجنا پھر اس نے ان بارہ کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بکشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لئے بھیجا اور ان سے کہا کہ راہ کے لئے کچھ نہ لینا نہ لاتھی نہ جھولی نہ روٹی نہ روپیہ نہ دو دو کرتے رکھنا اور جس گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفاہ دیتے پھریں حیرودیس کی پریشانی اور چوتھائی ملک کا حاکم حیرودیس سب احوال سن کر گھورا گیا اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوہنہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا ہے اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے مگر حیرودیس نے کہا کہ یوہنہ کا تو میں نے سر کٹوا دیا اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں پس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا پانچ ہزار کو کھانا کھلانا پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا اور وہ ان کو الگ لے کر بیعت سیدہ نام ایک شہر کو چلا گیا یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی جب دن ڈھلنے لگا تو ان بارہ نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جاٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں کیونکہ وہ پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیناً پچاس پچاس کی کتاروں میں بٹھاؤ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بخشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی بارہ ٹکریاں اٹھائی گئیں پترس کا اقرار جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا یوہنہ ببتسمہ دینے والا اور بعض ایلیا کہتے ہیں اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو پترس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح اس نے ان کو تاقید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کہن اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لیں موت کا مزہ ہر کس نہ چکھیں گے پھر ان باتوں کے کوئی آٹھ روز بات ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یوہنہ اور یاکوب کو ہمرا لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت پدل گئی اور اس کی پوشاک سفید برراک ہو گئی اور دیکھو دو شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے یہ جلال میں دکھائی دیئے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلیم میں واقع ہونے کو تھا مگر پترس اور اس کے ساتھ ہی نین میں پڑے تھے اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان دو شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے جب وہ اس سے جدہ ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پترس نے یسو سے کہا اے استاد ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے پس ہم تین ڈیرے بنائیں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے ایک ایلیا کے لیے لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایا کر لیا اور جب وہ بادل میں گھرنے لگے تو ڈھر گئے اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے اس کی سنو یہ آواز آتے ہی یسو اکیلا دکھائی دیا اور وہ چھپ رہے اور جو باتیں دیکھی تھیں ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی بدروہ گرفتہ لڑکی کو شفا دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آمیلی اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا آئے استاد میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے اور دیکھو ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ یکا یک چیخ اٹھتا ہے اور اس کو ایسا مروڑتی ہے کہ کف پھر لاتا ہے اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں لیکن وہ نہ نکال سکے یسو نے جواب میں کہا آئے بے تقاد اور کج رو قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا اپنے بیٹے کو یہاں لے آ وہ آتا ہی تھا کہ بدروہ نے اسے پٹک کر مروڑا اور یسو نے اس ناپاک روح کو چھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا دیکھ کر حیران ہوئے لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تاجب کر رہے تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یسو مسیح کے مسائب اور موت کا دوبارہ بیان تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالے کیے جانے کو ہے لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تاکہ اسے معلوم نہ کریں اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے بڑا کون ہے پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے لیکن یسو نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا جو کوئی اس بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے جو ہماری خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے یوہنہ نے جواب میں کہا آئے استاد ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروحیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا لیکن یسو نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے سامریوں کا ایک گاؤں یسو مسی کو رد کرتا ہے جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلیم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے کاسد بھیجے وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لئے تیاری کریں لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلیم کی طرف تھا یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یاکوب اور یوہنہ نے کہا آئے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلیا نے کیا مگر اس نے پھیر کر انہیں جھڑکا اور کہا تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے شاگردیت کا میار جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا یسو نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے خانسلے مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا ایک اور نے بھی کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں یسو نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں دسوہ باب یسو مسیح ستر اشخاص کو بھیجتا ہے ان باتوں کے بعد خداوند نے ستر آتمی اور مقرر کیے اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں اس لیے فصل کے مالک کے منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے جاؤ دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں نہ بٹوا لے جاؤ نہ جھولی نہ جوتیاں اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے گھر گھر نہ پھرو اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آن پہنچی ہے لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں مگر یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اس دن صدوم کا حال اس شہر کے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا منکر شہر اے خورازین تجھ پر افسوس اے بیت سیدہ تجھ پر افسوس کیونکہ جو موت سے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ظاہر ہوتی تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کپ کے توبہ کر لیتے مگر عدالت میں سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائک ہوگا اور اے کفر نہوں کیا تُو آسمان تک بلند کیا جائے گا نہیں بلکہ تُو عالمِ ارواح میں اتارا جائے گا جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا ستر آدمیوں کی واپسی وہ ستر خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابے ہیں اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سامپوں اور بچھوں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابے ہیں بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں یہ سمسی کی شاد مانی اسی گھڑی وہ رول کد سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور اکل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر زاہر کی ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سومپا گیا اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوا بیٹے کے اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا مبارک ہے وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں نیک سامری کی تمسیل اور دیکھو ایک عالمی شرعہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اسے کہا دوریت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنی خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری آقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اس نے اسے کہا تُو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو تُو جیئے گا مگر اس نے اپنے تئی راس باس تہرانے کی غرض سے یسو سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلیم سے یرہو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوں میں گھر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادمعہ چھوڑ کر چلے گئے اتفاقن ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترہ کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کترہ کر چلا گیا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آنکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر پاندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائی میں لے گیا اور اس کی خبر کیری کی دوسرے دن دو دینار نکال کر بھٹیارے کو دیئے اور کہا اس کی خبر کیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوں میں گھر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑو سی دہرا اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا یہ سنے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر مریم اور مرثا پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مرثا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی وہ یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی لیکن مرثا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی اے خداوند کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے بس اسے فرما کہ میری مدد کریں خداوند نے جواب میں اسے کہا مرثا مرثا تو تو بہت سے چیزوں کی فکر و تردد میں ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینہ نہ جائے گا گیارواں باپ دعا کے بارے تعلیم پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا جب کر چکا تو اس کے شگردوں میں سے ایک نے اسے کہا اے خداوند جیسا یوہنہ نے اپنے شگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا اس نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرصدار کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ لا پھر اس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے آئے دوست مجھے تین روٹیاں دے کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور وہ اندر سے جواب میں کہے مجھے تکلیف نہ دے اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سامپ دے یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو رول قدس کیوں نہ دے گا پھر وہ ایک گونگی بدروح کو نکال رہا تھا اور جب وہ بدروح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تاجب کیا لیکن ان میں سے بعض نے کہا یہ تو بدروحوں کے سردار بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے بعض اور لوگ آزمائش کے لیے اس سے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بدروحوں کو بالزبول کی مدد سے نکالتا ہے اور اگر میں بدروحوں کو بالزبول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں پس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی جب زور آور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے حملہ کر کے اس پر گالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ چمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ٹھونٹی پھرتی ہے اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے پھر جا کر اور ساتھ روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے حقیقی خوشی جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی اس نے کہا ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں موجزے کا مطالبہ جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانے کے لوگ برے ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جس طرح یونہ نینوہ کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرا اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ٹھہرے گا دکھن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلمان سے بھی بڑا ہے انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بڑا ہے بدن کا چراغ کوئی شخص چراغ جلا کر تہخانے میں یا پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دیں تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریخ ہے پس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے تاریخی تو نہیں پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریخ نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے فقیوں اور فریسیوں کی تعلیم سے خبردار رہو جب وہ بات کر رہا تھا پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا فریسی نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا خدا مند نے اس سے کہا اے فریسیوں تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے اے نادانوں جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا ہاں اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا لیکن اے فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینے اور صداب اور ہر ایک ترکاری پر دہیا کی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے فریسیوں تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو تم پر افسوس کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر نہیں پھر شرعہ کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا اے استاد ان باتوں کے کہنے سے تُو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے اس نے کہا اے شرعہ کے عالموں تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتتے ہو اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے تم پر افسوس کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا پس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو اسی لئے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانہ کے لوگوں سے باز پرس کی جائے حابل کے خون سے لے کر اس ذکریہ کے خون تک جو قربان گہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی اے شرعہ کے عالموں تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا جب وہ وہاں سے نکلا تو فقی اور فریسی اسے بہترہ چمٹنے اور چھیڑنے لگے تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کی گھات میں رہے تاکہ اس کے موں کی کوئی بات پکڑیں باروہ باپ ریاکاری کے باری انتباہ اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنی شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے خوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے کیونکہ کوئی چیز دھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا اور جو کچھ تم نے کوٹڑیوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی کس سے ڈرنا چاہیے مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں تمہیں جداتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہانم میں ڈالے ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو کیا دو پیسے کی پانچ چڑیاں نہیں بکتی تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں ڈرو مت تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے یہ سمسی کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہی اس کو معاف کیا جائے گا لیکن جو رل قدس کے حق میں کفر بکی اس کو معاف نہ کیا جائے گا اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں کیونکہ رل قدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے پھر بھیر میں سے ایک نے اس سے کہا اے استاد میرے بھائی سے کہے کہ میراز کا میرا حصہ مجھے دے اس نے اس سے کہا میرا کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانتنے والا مقرر کیا ہے اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کسرت پر موقوف نہیں اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولتمند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناوں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے چین کر کھاپی خوش رہے مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی بس جو کچھ تُو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولتمند نہیں خدا پر بھروسہ پھر اس نے اپنی شاگردوں سے کہا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کے فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے کوووں پر اغور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کارٹے نہ ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے بس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو سوسن کے طرح تم پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ نہ محنت کرتے نہ کاتتے ہیں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوقت کی ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ شکی بنو کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو ہاں اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی آسمان میں خزانہ اے چھوٹے گلے نہ در کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لئے ایسے بٹوے بناو جو پرانے نہیں ہوتے یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا بیدار نوکر تمہاری کمری بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹ کھٹ آئے تو فوراں اس کے واسطے کھول دیں مبارک ہے وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاکتا پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر اگر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہیں لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاکتا رہتا اور اپنے گھر میں نکب لگنے نہ دیتا تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا وفادار یا نمک حرام نوکر پترس نے کہا کہ اے خداوند تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے خداوند نے کہا کون ہے وہ دیانت دار اور اکل مند دروگا جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے ساری مال پر مختار کرتے گا لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھاں پی کر متوالا ہونا شروع کری تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرزی جان لی اور تیاری نہ کی نہ اس کی مرزی کے موافق عمل کیا بہت مار کھائے گا مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ طلب کریں گے سلح نہیں بلکہ تلوار میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا لیکن مجھے ایک پپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر سلح کرانے آیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جدائی کرانے کیونکہ اب سے ایک گھر کے پانچ آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے دو سے تین اور تین سے دو باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے سانس بہو سے اور بہو سانس سے وقت کا امتیاز پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراں کہتے ہو کہ می برسے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے اے ریاکارو زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا مخالف سے سلحہ اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے جب تم اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو دمڑی دمڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا تیروں باب گناہ اسے توبہ یا موت اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون بلاتوس نے ان کے زبیہوں کے ساتھ ملایا تھا اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہ گار تھے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کروگے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے یا کیا وہ اٹھارہ آدمی جن پر شیلوخ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلیم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصور وار تھے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کروگے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے بے پھل انجیر کے درخت کی تمثیل پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا اس پر اس نے باگبان سے کہا کہ دیکھ تین برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا اسے کاٹ ڈال یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداونڈ اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھو دوں اور کھات ڈالوں اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد کھات ڈالنا پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت کھانے میں تعلیم دیتا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو اٹھارہ برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح یسو نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی عبادت کھانے کا سردار اس لیے کہ یسو نے سبت کے دن شفا بخشی خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا چھے دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے پس انہی میں آ کر شفا پاؤ نہ کہ سبت کے دن خدا مند نے اس کے جواب میں کہا کہ اے ریا کارو کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہام کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے اٹھارہ برس سے باندھ رکھا تھا سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بھیڑ ان آلی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی پس وہ کہنے لگا خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے میں اس کو کس سے تشبیح دوں وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا وہ اک کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کیا اس نے پھر کہا میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیح دوں وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر تین پیمانے آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلیم کا سفر کر رہا تھا اور کسی شخص اس نے اس سے پوچھا کہ آئے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں اس نے ان سے کہا جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ آئے خداوند ہمارے لئے کھول دے اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے روبرو کھایا پیا اور تُو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو آئے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہام اور اضحاق اور یاکوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے اور پورو پچھم اتر دکھن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلیم سے باہر ہلاک ہو اے یروشلیم اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہر کس نہ دیکھوگے جب تک نہ کہوگے کہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے چودوان باپ یسو مسیح ایک بیمار کو اچھا کرتا ہے پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا اور وہ اس کی تاک میں رہے اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا یسو نے شرعہ کے عالموں اور فریسیوں سے کہا کہ سبت کے دن شفا بکشنا روا ہے یا نہیں وہ چھپ رہ گئے اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بکشی اور رخصت کیا اور ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کوئے میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراں نہ نکال لے وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے آجزی اور مہمان نوازی جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں تو ان سے ایک تمسیل کہی کہ جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ کہ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزتدار کو بلائیا ہو اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلائیا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ اس کو جگہ دے پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے بلکہ جب تُو بلائیا جائے تو سب سے نیچی جگہ جا بیٹھ تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ تب ان سب کی نظر میں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تُو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتے داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے بلکہ جب تُو زیافت کرے تو غریبوں لنجوں لنگڑوں اندھوں کو بلا اور تجھ پر برکت ہوگی کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں اور تجھے راستبازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا بڑی زیافت کی تمسیل جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائی اس نے اس سے کہا ایک شخص نے بڑی زیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہی آؤ اب کھانا تیار ہے اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا پہلی نے اس سے کہا میں نے کھیت خریدا ہے مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ دوسرے نے کہا میں نے پانچ جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آسمانی جاتا ہوں میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ ایک اور نے کہا میں نے بیعہ کیا ہے اس سبب سے نہیں آ سکتا بس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی اس پر گھر کے مالک نے خصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں لنجوں اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ نوکر نے کہا اے خداوند جیسا تُو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور اب بھی جگہ ہے مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے کیونکہ میں تُن سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا یہ سمسی کا پیروکار بننے کی قیمت جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیری اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا جو کوئی اپنی سلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برچ بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاکت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہسنا شروع کریں کہ اس شخص نے امارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں دس ہزار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں جو بیس ہزار لے کر مجھ پر چڑا آتا ہے نہیں تو جب وہ خنوص دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط سلح کی درخواست کرے گا بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگر نہیں ہو سکتا بیکار نمک نمک اچھا تو ہے لیکن اگر نمک کا مزا چاہتا رہے تو وہ کس چیز سے مزیدار کیا جائے گا نہ وہ زمین کے کام کرہا نہ کھات کے لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے پندرواں باب کھوئی ہوئی بھیڑ سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں اور فریسی اور فقی بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس سو بھیڑے ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو نینانوے کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح نینانوے راستبازوں کے نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے کنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی کھویا ہوا درہم یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس دس درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو بہنچتا ہے مجھے دے دے اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کروانا ہوا اور وہاں اپنا مال برچلنی میں اڑا دیا اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا پھر اس ملک ایک باشندے کے ہاں جا پڑا اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے عرضو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہکار ہوا اب اس لائک نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جلا وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہکار ہوا اب اس لائک نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناو اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتھی پہناو اور پلے ہوئے بچھڑے کو لاکر زبا کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا کھو گیا تھا اب ملا ہے پس وہ خوشی منانے لگے لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنیں اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا زوا کرایا ہے کیونکہ اس سے بھلا چنگا پایا وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم دولی نہیں کی مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال مطا کسبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تُو نے پلا ہوا بچڑا زوا کرایا اس نے اس سے کہا بیٹا تُو تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے لیکن خوشی منانا اور شاد مان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا کھویا ہوا تھا اب ملا ہے سولوہ باب چالا مختار پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے بس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں اپنی مختاری کا حساب دے کیونکہ آنگے کو تُو مختار نہیں رہ سکتا اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھی مانگنے سے شرم آتی ہے میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں بس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک کرستار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے اس نے کہا سو مند تیل اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور جل پیٹھ کر پچاس لکھ دے پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے اس نے کہا سو مند گے ہوں اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر اسری لکھ دے اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی کیونکہ اس جہان کے فرسند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرسندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراضتی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے اور جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے بس جب تم ناراضت دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں تو ایک سے اداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے یہ سمسی کی تعلیمات فریسی جو زرد دوست تھی ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑھانے لگی اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راز باز ٹھہراتے ہو لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نسدیک مقروح ہے شریعت اور انبیاء یہاں نہ تک رہے اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک لکتے کے مٹ جانے سے آسان ہے جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیعہ کری وہ زنا کرتا ہے اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیعہ کری وہ بھی زنا کرتا ہے امیر آدمی اور لازر ایک دولت من تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا اسے آرزو تھی کہ دولت من کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا اور دولت من بھی موا اور دفن ہوا اس نے عالمِ ارواہ کے درمیان آزاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہم مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلے کا سرہ پانی میں بھگو کر میری زبان تر کریں کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں ابراہم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے اور ان سب باتوں کی سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آسکے اس نے کہا بس اے باپ میں تیری مدنت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس آزاب کی جگہ میں آئیں ابراہم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں ان کی سنیں اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہم ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے سترواں باپ گناہ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں لیکن اس پر افسوس ہے جس کے باعث سے لگیں ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ چکی کا پارٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا خبردار رہو اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر اور اگر وہ ایک دن میں سات دفعہ تیرا گناہ کرے اور ساتوں دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر ایمان اس پر رسولوں نے خداون سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا خداون نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس دودھ کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا ناکر کا فرض مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ناکر حل جوتا یا گلہ بانی کرتا ہو اور جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر اس کے بعد تو تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نے کم میں ناکر ہیں جو ہم پر کرنا فرض تھا وہ ہی کیا ہے اور ایسا ہوا کہ یروشلیم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیٹ سے ہو کر جا رہا تھا اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت دس گھوڑی اس کو ملے انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے یسو اے صاحب ہم پر رحم کر اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے تائیں کہینوں کو دکھاؤ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک ساف ہو گئے پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور موں کے بل یسو کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا اور وہ سامری تھا یسو نے جواب میں کہا کیا دسوں پاک صاف نہ ہوئے پھر وہ نو کہا ہیں کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے پھر اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے خدا کی بادشاہی جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے اس نے شاگردوں سے کہا وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کوند کر دوسری طرف چمکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کیا اور جیسا لوت کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید اور فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے لیکن جس دن لوت صدوم سے نکلا آگ اور گنتک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا اس دن جو کوٹے پر ہو اور اس کا اس باب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے لوت کی بیوی کو یاد رکھو جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے جائے گا دو عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی ایک لیلی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی دو آدمی جو کھیت میں ہوں گے ایک لیلیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند یہ کہاں ہوگا اس نے ان سے کہا جہاں مردار ہیں وہاں گد بھی جمع ہوں گے اٹھاروہ باب کازی اور بیوہ کی تمثیل پھر اس نے اس غرصے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور حمد نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک کازی تھا نہ وہ خدا سے درتا نہ آدمی کی کچھ پروا کرتا تھا اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے درتا اور نہ آدمیوں کو میرا ناک میں دم کرے خدا من نے کہا سنو یہ بے انصاف کازی کیا کہتا ہے پس کیا خدا اپنے برکزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا فریسی اور محصول لینے والے کی تمثیل پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو نا چیز جانتے تھے یہ تمثیل کہی ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم بے انصاف زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں میں ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیئیقی دیتا ہوں لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کے نسبت راست پاس تہر کر اپنی کیا جائے گا یسو مسیح چھوٹے بچوں کو برکت دیتا ہے پھر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے پاس لانے لگے تا کہ وہ ان کو چھوئے اور شاگردوں نے دیکھ کر ان کو جھڑ گا مگر یسو نے بچوں کو اپنے پاس بلائیا اور کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہر کس داخل نہ ہوگا امیر آدمی پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں تا کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں یسو نے اسے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا تو حکموں کو تو جانتا ہے زنا نہ نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہ ہی نہ دی اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اس نے کہا میں نے لڑک پن سے ان سب پر عمل کیا ہے یسو نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دیں تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے یہ سن کر وہ بہت غم گین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا یسو نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ وہ خدا سے ہو سکتا ہے پترس نے کہا دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیری یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی اور موت کا تیسری مرتبہ بیان پھر اس نے ان بارہ کو ساتھ لے کر ان سے کہا کہ دیکھو ہم یروشلیم کو جاتے ہیں اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوگی کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالے کیا جائے گا اور لوگ اس لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی اور یہ کول ان پر پوشید رہا اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا اندھے بیکاری کو شفا جب وہ چلتے چلتے یریوں کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے پیٹھا ہوا بھی بیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوشنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے اسے خبر دی کہ یسو ناصری جا رہا ہے اس نے چلا کر کہا اے یسو ابنی دعوت مجھ پر رحم کر جو آگے جاتی تھی وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چھپ رہی مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن دعوت مجھ پر رحم کر یسو نے کھڑی ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ جب وہ نصدیق آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں اس نے کہا اے خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤ یسو نے اس سے کہا بینا ہو جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا اور سب لوگ نے دیکھ کر خدا کی حمد کی انیس و باب یسو مسیح اور زکائی وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت من تھا وہ یسو کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا جب یسو اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر اس سے کہا اے زکائی جلد اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے مال وریبوں کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا آدھا کرتا ہوں یسو نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہام کا بیٹا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی اس لیے کہ یروشلیم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا جاتی ہے پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تا کہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے اس نے اپنے نوکروں میں سے دس کو بلا کر انہیں دس اشرف یا دیں اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے اداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایرچیوں کی زبانی کہلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے جب وہ بادشاہی حاصل کر پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا پہلے نے حاضر ہو کر کہا اے خداون تیری اشرفی سے دس اشرفیاں پیدا ہوئیں اس نے اس سے کہا اے اچھے نوکر شاباش اس لیے کہ تو نہائی تھوڑے میں دیانت دار نکلا اب تو دس شہروں پر اختیار رکھ دوسرے نے آ کر کہا اے خداون تیری اشرفی سے پانچ اشرفیاں پیدا ہوئیں اس نے اس سے بھی کہا کہ جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اس لیے کہ تُو سخت آدمی ہے جو تُو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے اس نے اسے کہا اے شریر نوکر میں تجھ کو تیرے ہی مو سے ملزم ٹھہراتا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا اور اس نے ان سے کہا جو پاس کھڑے تھے کہ وہ اشرفی اس سے لے لو اور دس اشرفی والے کو دے دو انہوں نے اس سے کہا اے خداون اس کے پاس دس اشرفیاں تو ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو یہ باتیں کہہ کر وہ یرشلیم کی طرف ان کے آگے آگے چلا جب وہ تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے دو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ مدہ ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خدا کو اس کی ضرورت ہے پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو انہوں نے کہا کہ خدا کو کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو یسو کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس پچے پر ڈال کر یسو کو سوار کیا جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو آسمان پر سلح اور عالم مبانا پر چلال بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چھپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے یسو مسیح یروشلیم پر روٹا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تُو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں اور اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باکی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچ نے والوں کو نکال نے لگا اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا مگر تم نے اس کو ڈاکوں کی کھو بنا دیا اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا مگر سردار کہین اور فقی اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے لیکن کوئی تدویر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے بیس و باب یسو مسیح کے اختیار کے بارے سوال ان دنوں میں ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ حیکل میں لوگوں کو تعلیم کس اختیار سے کرتا ہے یا کون ہے جس نے تجھ کو یہ اختیار دیا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یہ ہنہ کا ببتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا اور اگر کہیں کہ انسان کی طرف سے تو سب لوگ ہم کو سنگ سار کریں گے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہ انہ نبی تھا بس انہوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے کہ کس کی طرف سے تھا یس نے باغبانو کی تمثیل پھر اس نے لوگوں سے یہ تمثیل کہنی شروع کی کہ ایک شخص نے تاکستان لگا کر باغبانو کو ٹھے کے پر دیا اور ایک بڑی مدد کے لئے پردیس چلا گیا اور پھل کے موسم پر اس نے ایک نوکر باغبانو کے پاس بھیجا تا کہ وہ تاکستان کے بھل کا حصہ اسے دی لگن باغبانو نے اس کو پیٹ کر خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے ایک اور نوکر بھیجا انہوں نے اس کو بھی پیٹ کر اور بے عزت کر خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے تیسرا بھیجا انہوں نے اس کو بھی زخمی کر کے نکال دیا اس پر تاکستان کے مالک نے کہا کہ کیا کروں میں اپنی پیاری بیٹے کو بھیجوں گا شاید اس کا لحاظ کری جب باغبانو نے اسے دیکھا تو آپس میں سلا کر کہا یہ ہی بارس ہے اسے قتل کریں کہ میراز ہماری ہو جائے بس اس کو تاکستان سے باہر نکال کر قتل کیا اب تاکستان کا مالک ان کے ساتھ کیا کرے گا وہ آ کر ان باغبانوں کو ہلاک کرے گا اور تاکستان اوروں کو دے دی گا انہوں نے یہ سن کر کہا خدا نہ کرے اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا پھر یہ کیا لکھا ہے کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہ ہی کونی کے سرے کا پتھر ہو گیا جو کوئی اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا جزیے کے بارے سوال اس گھڑی فقیوں اور سردار کاہینوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر لوگوں سے درے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ہم پر کہی اور وہ اس کی تاک میں لگے اور چاسوس بھیجے کہ راست باز بن کر اس کی کوئی بات پکڑے تاکہ اس کو حاکم کے قبضے اور اختیار میں دے دے انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے اور تو کسی کی طرف تاری نہیں کرتا بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے ہمیں کیسر کو خیراج دینا رواہ ہے یا نہیں اس نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا ایک دینار مجھے دکھاؤ اس پر کس کی صورت اور نام ہے انہوں نے کہا کیسر کا اس نے ان سے کہا بس جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو وہ لوگوں کے سامنے اس کول کو پکڑ نہ سکے بلکہ اس کے جواب سے تاجب کر کے چھپ ہو رہے قیامت کے بارے سوال پھر صدو کی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی ان میں سے باز نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا کہ اے استاد موسیٰ نے ہمارے لئے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیہاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کری چنانچہ سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی اسی طرح ساتھوں بے اولاد مر گئے آخر کو وہ عورت بھی مر گئی بس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتھوں کی بیوی بنی تھی یسو نے ان سے کہا کہ اس جہان کے فرسندوں میں تو بیع شادی ہوتی ہے لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کری اور مردوں میں سچی اٹھیں ان میں بیع شادی نہ ہوگی کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں اس لیے کہ پریشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرسند ہو کر خدا کے بھی فرسند ہوں گے لیکن اس بات کو کہ مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے کیونکہ اس کے نستیق سب زندہ ہے تب بعض فقیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد تو نے خوب فرمایا کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی مسیحہ کے بارے سوال پھر اس نے ان سے کہا مسیح کو کس طرح دعوت کا بیٹا کہتے ہیں دعوت تو زبور میں آپ کہتا ہے کو تیرے پاؤں تلے کی چوک ہی نہ کر دو پس دعوت تو سے خدا من کہتا ہے پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا فقیوں اور فریسیوں کی تعلیم سے خبردار رہو جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہنا جو لمبے لمبے جامعے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں آلہ درجے کی گرسیاں اور زیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں انہی زیادہ سزا ہوگی اکیس و باب بیوہ کا ہدیہ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے حیکل کے خزانے میں ڈال رہے تھے اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں دو دمڑیاں ڈالتے دیکھا اس نے تو اپنے مال کی بہتاد سے نظر کا چندہ ڈالا مگر اس نے اپنی نداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی اور جب بعض لوگ حیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آراستہ ہے تو اس نے کہا وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے انہوں نے اس سے پوچھا کہ آئے استاد پھر یہ باتیں کب ہوں گی اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے اس نے کہا خبردار گمرا نہ ہو کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور یہ بھی کے وقت نزدیک آ پہنچا ہے تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرانا جانا کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت فورا خاتمہ نہ ہوگا پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے اور یہ تمہاری کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتے دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروان آلیں گے اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بھی کھانا ہوگا اپنے سبر سے تم اپنی جانے بچائے رکھوگے پھر جب تم یروشلیم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے اس وقت جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں اور جو یروشلیم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں اور جو دہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں کیونکہ یہ انتقام کے غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی انجیر کے درخت سے سبق اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درخت کو دیکھو جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہ ہی نزدیک ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز دمام نہ ہو گی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے پس خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح نا کہا آ پڑے کیونکہ جتنے لوگ تمام روح زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا پس ہر وقت جاگ دے اور دعا کرتے رہو تا کہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو اور وہ ہر روز آیا کرتے تھے بائیس وان باب یہ مسیح کے خلاف سازش اور عید فتیر جس کو عید فضا کہتے ہیں نزدیک تھی اور سردار کاہن اور فقی موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے یہودہ اسکریوتی کی غدداری اور شیطان یہودہ اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کری وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالے کر دی آخری فضا اور عید فتیر کا دن آیا جس میں فسا زبا کرنا پرس تھا اور یسو نے پترس اور یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسا تیار کرو انہوں نے اس سے کہا تو کہا چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا جس گھر میں بجائے اس کی پیچھے چلی جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ اس تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان کھانا کہاں ہے جس میں میں اپنی شاکردوں کے ساتھ فسا کھاؤں وہ تمہیں ایک بڑا بالا کھانا آراستہ کیا ہوا دکھائے گا وہیں تیاری کرنا انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسا تیار کیا عشاء ربانی جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں پانٹ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کر توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالا یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالا میرے اس خون میں نیا اہد ہے جو تمہارے واسطے پہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوائی جاتا ہے اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا بڑا کون ہے اور ان میں یہ تقرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خدا وند نعمت کہلاتے ہیں مگر تم ایسے نہ ہو نہ بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے کیونکہ بڑا کون ہے وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں مگر تم وہ ہو جو میری آسمائش میں برابر میرے ساتھ رہے اور جیسے کھاؤ پیو بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے شماؤن شماؤن دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گہوں کی طرح پھٹ گے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہی اور جب تو رجوع کری تو اپنی بھائیوں کو مضبوط کرنا اس نے اس سے کہا اے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں اس نے کہا اے پترس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرخ بانگ نہ دے گا جب تک تین بار میرا انکار نہ کری کہ مجھے نہیں جانتا بٹوہ جھولی اور تلوار پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جھوٹی بغیر بھی جاتا کیا تم کسی چیز کے مہتاج رہے تھے انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوہ ہو وہ اسے لے اور اسی طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے سمنی باغ میں دعا پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے معافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاکرت اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آسمائش میں نہ پڑو اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باب اگر تو چاہے تو یہ پیالا مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرسی نہیں بلکہ تیری ہی مرسی پوری ہو اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویت دیتا تھا پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی پوندے ہو کر سمین پر ٹپکتا تھا جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو اٹھ کر دعا کرو تاکہ آسمائش میں نہ پڑو گرف تاری وہ یہ کہہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی اور ان بارہ میں سے وہ جس کا نام یہودہ تھا ان کے آگے آگے تھا وہ یسو کے پاس آیا کہ اس کا بوسا لے یسو نے اس سے کہا اے یہودہ کیا تو بوسا لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا اے خداوند کیا ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نیس سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا یسو نے جواب میں کہا اتنے پر کفائد کرو اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا پھر یسو نے سردار کاہنوں اور حیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑ آئے تھے کہا کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاتھیاں لے کر نکلے ہو جب میں ہر روز حیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے پترس کا انکار پھر وہ اسے پکڑ کر لی چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور جب انہوں نے ذہن کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اے عورت ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کی ساتھ تھا کیونکہ گلیلی ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی دم مرگ نے بانگ دی اور خداون نے پھر پترس کی طرف دیکھا اور پترس پاہل جا کر زار زار رویا یسو مسی کا تھٹھوں میں اڑایا جانا اور جو آدمی یسو کو پکڑے ہوئے تھے اس کو تھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا اور انہوں نے تانے سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف گئیں صدر عدالت کے سامنے جب دن ہوا تو سردار کاہن اور فقی یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جمع ہوئی اور انہوں نے اسے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کروگے اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دوگے لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دہنی طرف پیٹھا رہے گا اس پر ان سب نے کہا بس کیا تو خدا کا بیٹا ہے اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی کیونکہ ہم نے خود اسی کے موہ سے سن لیا ہے پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پلاتوز کے پاس لے گئی اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور قیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا پلاتوز نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے اس کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے پلاتوز نے سردار کہینوں اور عام لوگوں سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر اُبھارتا ہے یہ سن کر پہلا دوسر نے پوچھا کیا یہ آدمی گلیلی ہے اور یہ معلوم کر کہ کہ حیرودیس کی عملداری کا ہے اسے حیرودیس کے پاس بھیجا کیونکہ وہ بھی ان دنوں یروشلیم میں تھا حیرودیس یسو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ مدد سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی موجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا اور وہ اسے بہتیری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور سردار کاہن اور فقی کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے پھر حیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے زلیل کیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پلاتوس کے پاس واپس بھیجا اور اسی دن حیرودیس اور پلاتوس آپس میں دوست ہو گئے کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی سزائی موت کا حکم پھر پلاتوس نے سردار کاہنوں اور سردار اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کو بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ حیرودیس نے کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فیل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا پس میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر برابہ کو چھوڑ دے یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا مگر بلاتوس نے یسو کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مسلوب کر مسلوب اس نے تیسری بار ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی پس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مسلوب کیا جائے اور ان کا چلانا کار گار ہوا پس بلاتوس اس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا مگر یسو کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالے کیا تسلیب اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو اور لوگوں کی ایک بڑی بھیر اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹ تھی اس کے پیچھے پیچھے چلی یسو نے ان کی طرف پھر کر کہا اے یرشلیم کی بیٹیو میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو کیونکہ دیکھو وہ دن آتے کہنا شروع کریں کہ ہم پر گر پڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دہنے اور دوسرے کو بائیں طرف یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے اگر یہ خدا کا مسی اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر تھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے پھر جو بدکار سلی پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسی نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو باج بھی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردہ اس میں ہوگا یہ سمسی کی موت پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا یہ ماجرہ دیکھ کر صوبے دار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے یہ ماجرہ دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا اور ان کی صلاح اور کام سے رضا من نہ تھا یہ 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 خودیوں کی شہر ارمتیہ کا ماشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا اس نے پلاتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھودی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھی پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور اتر تیار کیا چوبیس ماں باب مردوں میں سے جی اٹھنا سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح صوی رہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا مگر اندر جا کر خدا یسو کی لاش نہ پائی اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براک پوشاک پہنی ان کے پاس آنکھ کری ہوئے جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر چھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھوٹے ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ کاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مسلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان گیارہ اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسول وں کفن ہے اور اس ماجرے سے تاجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا ایماؤس کی راہ پر اور دیکھو اسی دن ان میں سے دو آدمی اس قوم کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ایماؤس ہے وہ یروشلیم سے قریباً سات میل کے فاصلے پر ہے اور وہ ان سب باتوں کی تھے تو ایسا ہوا کہ یسو آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچان اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو وہ غم گین سے کھڑے ہو گئے پھر ایک نے جس کا نام کلو پاس تھا جواب میں اس سے کہا کیا تو یروشلی میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے انہوں نے اس سے کہا یہ سناسری کا ماجرہ جو خدا اور ساری امت کی نزدی کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا اور سردار کاہنوں اور ہماری حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مسلوب کیا لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو صویر ہی قبر پر گئی تھی اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا انہوں نے کہا وہ زندہ ہے اور بعض ہمارے ساتھیوں میں اسے قبر پر گئی اور جیسا عورتوں جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا پھر موسی سے اور سب نبیوں سے شروع کر کہ سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے اور اس کے دھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے انہوں نے اسے یہ کہہ کہ مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے خائب ہو گیا انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نویشتوں کا بھیت کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے پس وہ اسی گھڑی اٹھ یروشلیم کو لوٹ گئے اور ان گیارہ اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا وہ کہ رہی تھے کہ خدا ان بے شک جی اٹھا اور شما ان کو دکھائی دیا ہے اور انہوں نے رہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر زہور وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسو آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو اور یہ کہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائی جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تاجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے اسے گونی ہوئی مچھلی کا قتلہ دیا اس نے لے کر ان کے رکبرو کھایا پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں تھی جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیح اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہو پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سجھی اٹھے گا اور یروشلیم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی تم ان باتوں کی گواہ ہو اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہری رہو یہ سمسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا پھر وہ انہیں بیعتنیا کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدہ ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلیم کو لوٹ گئی اور ہر وقت حیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھی